بسم اللہ الرحمن الرحیم فرادیہ کو کاروں سمیت پکڑ کر تفتیش کا آغاز بھی کر دیا ہے اور اصل مالکان کو مسروکہ گاڑیاں واپس کر دی ہیں ناظرین جنہ والا کے نواہی گاؤں چک نمبر 122 گابے کے رہشی ظلفکار علی نے پولیس کو بتایا کہ اس نے حسنین نواز نامی ملزم کو جو کہ زلہ ویہاڑی کا رہنے والا ہے ایک عدد کار مہانہ کراہ پر دی تھی جس کا ملزم نے مہانہ کراہ آدابی کیا اس حوالے سے پولیس سٹی جنہ والا نے بروقت کاروائی کرتے ہوئے فرادیہ کو کاروں سمیت پکڑ کر تفتیش کا آغاز کر دیا ہے جبکہ مسروکہ گاڑیاں اصل مالکان کو واپس کر دی گئی ہیں اس حوالے سے جنہ والا کے نواہی گاؤں چک نمبر 122 گابے کے رہشی ظلفکار علی نے پولیس کو بتایا کہ ملزم حسنین نواز جو کہ زلہ ویہاڑی کا رہنے والا ہے اس کو میرے بیٹے بلال احمد سبحانی نے ایک عدد کار مہانہ کراہ پر دی تھی جس کا ملزم مہانہ کراہ آدابی کرتا رہا ملزم نے میرے بیٹے کو اعتماد میں لیا اور مزید گاڑیاں کراہ پر مانگیں میرے بیٹے نے مزید چھے کاریں جن میں دو عدد جیلائی ایک ہونڈا ایک عدد ایکسلائی ایک مزدہ اور ایک عدد ٹیوٹا کرولا لاہور سے جنہ والا منگوا کر دی جس پر سائل نے ملزم کو جنہ والا کچھری میں اسٹام اور چیک لے کر روبرو گواہان حوالے کیا سائل نے کچھ دنوں بعد شک گزرنے پر الزام علیہان سے گاڑیوں کی بابت پوچھا تو ملزم نے گاڑیوں کو فروخت کرنے کا اعتراف کیا مدین کی درخواست پر ایس پی ٹاؤن ناصر باجوا اے ایس پی بلال سلیری نے ٹی اے سائی بلال جٹ کے سربائی میں خصوصی ریڈنگ ٹیم تشکیل دی اور ہدایت کی کہ جلد دس جلد ملزمان کو گرفتار کیا جائے جس پر ریڈنگ ٹیم نے شب و روز پینت کر کے جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے بین علی ازلائی گروہ کے سرغنا حسنین کو ڈرامائی انداز میں گرفتار کر کے دوران تفتیش نشاندہی پر اسلام آباس سے ڈیڑھ کروڑ روپے مالیت کی کاریں برامت کر کے قبضہ میں لے لی جبکہ مقدمہ میں نامزد ملزم شاہ رسول کی گرفتاری کے لیے چھاپے بھی مرے جا رہے ہیں پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم رینٹ کا لالج دے کر گھڑیوں کو فروت کر دیتے تھے جبکہ ملزمان نے جالی شو روم بھی بنایا ہوا تھا سی پی او فیصلہ باس صحیح چوزری نے جنمالا پولیس کی شاندار کاروائی کو سراتے ہوئے ایس پی ٹاؤن ناصر باجوا ایس پی بلال سلہری ٹی اے ایس ای بلال جٹ اور پولیس ریڈنگ ٹیم کو شاہ باش دی ہے اور ان کو تعریفی اثنات دینے کا اعلان بھی کیا ہے یہ چودہ تاریخ کو چودہ آنگست کو درخواست اندہم دعیز اللفقار علی نے ہمیں ایک درخواست تحانہ گزاری جس نے مطلعا کہ دو قص جو افراد ہیں شاہ حسین نواز اور شاہ رسول وغیرہ یہ رینٹ پہ گاڑیاں لیتے ہیں اور گاڑیاں لے کے آگے پھر یہ گاڑیاں سیل کر دیتے ہیں بیج دیتے ہیں غیر قانونی طور پر اور لوگوں کو ان کی جو جمع پونی سے محروم کر دیتے ہیں یہ بات میں نے جو ہے وہ افسرانے والا جو اے ایس پی صاحب جڑا والا اور ایس پی صاحب جڑا والا کے نوٹس میں لائی جن کی ہدایت پر فوری کاروائی کرتے ہوئے مقدمہ درجسٹر ہوا اور اس کے لیے پھر خصوصی ٹیم تشکیل دی گئی بلال ایس سائی اور شہباز ایس سائی ان کو فوراں ملزمان کی گرفتاری کے لیے اروانہ کیا گیا جس میں ایک قصد جو ملزم ہے سنین نواز اس کو گرفتار کیا گیا تپتیش حمل میں لائی گی جس نے دورانے تپتیش انکشاف کیا کہ ہم واقعی لوگوں سے جو ہے وہ رینٹ کا لالج دے کر یہ گاڑیاں لیتے ہیں اور گاڑیاں آگے ہم سیل کر دیتے ہیں تو پھر ملزم کی اس نشاندہی پر ہم نے جو ہے وہ ملزم کے گبضہ سے وہ گاڑیاں برامت کی ہیں ایک کروڑ بیس لاکھ مالیت کی گاڑیاں برامت ہو چکی ہیں یہ سنین نواز جو ہے وہ گرفتار ہو چکا ہے اس نے گاڑیاں برامت کروا دی ہیں اور دوسرا جو ملزم ہے وہ ابھی شاہر سول وہ ابھی مفرور ہے جس کے لیے ٹیمیں تشکیل دی ہیں ہم نے جلد جلد اس کو بھی گرفتار کر کے جو ہے وہ قانون کے کٹیر میں لائے جائے گا یہ میرا میرا پیغام ہے کہ ایسے معاملات یہ لالج میں آ کر جو ہے وہ لوگوں کے اور دکھوں کے میں آ کر اپنی بعض اوقات جمع پونجی سے محروم ہو جاتے ہیں تو خدارہ ایسے کام جو ہے وہ بلکل اندہ اعتماد بلکل نہ کریں کسی پہ اپنا دیکھ خود سے اچھ کے دیکھ بالکے جیو ایسے جو ہے وہ اپنا جو کم معاملات اپنے دیکھیں یہ الحمدللہ ہم نے ان سے ایک کروڑ بیس لاکھ کی جو ہے ریکوبر کر لی ہیں یہ ابھی ہم جو ہے وہ مالکان کو گاڑیاں ان کے حوالے کریں گے آپ کے سامنے جی